اسلام علیکم اور ماہِ رمضان مبارک ان ایڈوانس میں آپ کے لئے چکن کوروہ کے ایک شاندار ریسپی لائی ہوں اسے بنائیے ٹیچ میں بہا دالا ہے اور محنت بہت ہی کام لگے گی سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے 800 گرام چکن اور اس میں ایڈ کروں گی تین چائے کے چمچ سرخ میرچ ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کی چمچ حلدی اور ہوم میٹ کورما مسالہ ہوم میٹ کورما مسالہ کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی دو کپ دہی اور ایک کپ پانی پھینٹ کے اچھے طریقے سے ایڈ کیا اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں پین میں آئل ایڈ کیا تین میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو میں نے کٹ کر لیے ان کو میں فرائے کر کے براؤن کروں گی ادھر ایک احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ بلیک نہیں کرنا ورنہ کورما کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا پیاز براؤن ہو چکی ہے اس کو میں ایک ٹیشو پر نکال لوں گی تاکہ سارا آئل ایبزورب ہو جائے ایک پین میں آدھا کپ آئل لیا ایک کھانے کا چمجھ کٹی بھی لسن ادرک اٹ کی تھوڑی سی فرائے کی اور اس کے اندر جائے گا تمام مارینیٹڈ چکن بس تھوڑا سا اس کو ہلاوں گی اور کور کر کے تیس منٹ میڈیوم فلم پہ کک کروں گی براؤن کی ہوئی پیاز کو میں نے کرش کر لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں اٹ کروں گی بارہ سے پندرہ باداموں کا پاوڈر تیار کیا ایڈ کیا اچھے طریقے سے مکس کیا دوبارہ کور کر کے بیس منٹ کے لیے گھک کروں گی دیکھیں مزیدار سا کورما ریڈی ہو چکا ہے جب سارا آئل اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کورما ریڈی ہے رمضان میں یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک تو بے حد مزیدار کورما بنے گا اور دوسرا آپ کو زیادہ چھلے کے پاس تھڑے نہیں ہونا پڑے گا یہ ریسپی میری طرف سے آپ کے لیے رمضان المبارک کا تحفہ ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ